کہ نجات کا ذریعہ ہے آگے آئی اللہ کی رسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے ہر جوڑ پر ہر جوڑ پر جو تین سو ساٹھ ہوتے ہیں روز صدقہ ضروری ہے مطلب ایک انسان اگر اس کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں تو وہ روز تین سو ساٹھ جوڑوں کے بدلے صدقہ کرے صحابہ نے کہا تین سو ساٹھ جوڑوں کے بدلے صدقہ کیسے کریں گا تری سکسٹی گوڈ ڈیٹس کرنا ہے مطلب صدقہ مطلب اچھی نیک کام کرنا ہے صحابہ نے کہا یہ تین سو ساٹھ ہم کیسے نیکیاں کریں تو آئی حدیث کے الفاظ سنی اور یہ حدیث کہ ہر انسان پر صبح اٹھنے کے بعد تین سو ساٹھ جوڑوں کے بدلے صدقہ ہے اتنے الفاظ کے ساتھ آتی ہے اور اتنے عامال کے ساتھ آتی ہے گنا نہ ممکن نہیں میرے لی ہر حدیث میں الگ الفاظ ملے گا لیکن ایک بات ساری حدیثوں میں کامن ہیں کیا ہے مانو آپ کو ساری حدیثوں میں راستے کا تذکرہ ہے تین سو ساٹھ جوڑ ہے صدقہ کرنا ہے تین سو ساٹھ جوڑوں کا ہر حدیث میں مختلف الفاظ ہے لیکن یہ الفاظ سارے حدیثوں میں ہیں راستے کو صاف رکھو راستے سے ہٹاؤ راستے سے تکلیف کو دل کرو آئیے دو سے تین رکھتا ہوں وقت نہیں کی پورے رکھو آئیے سنی پہلی چیز جواری صحیح مسلم کی روایت ہے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہر انسان تین سو ساٹھ جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے جس نے اللہ کی بڑائی بیان کی اس نے حمد کی لا الہ الا اللہ کا سبحان اللہ کا استغراللہ کا اور پتھر لوگوں کے راستے سے ہٹا دیا کوئی کاتا یا ہڈی لوگوں کے راستے سے دور کر دی یا اچھی بات کا حکم دیا یا برائی سے روکا ان تین سو ساٹھ جوڑوں کی تعداد کے برابر تو اس روز روز ایک خیمت اس حالت میں چل رہا ہوں گا کہ اس نے خود کو دوزق کی آنکھ سے اپنے آپ کو نجات کرا لیا ہوں گا اس حجید میں کیا فرمایا ہے تین سو ساٹھ جوڑے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے جب ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے کیا کیا صدقہ ہو سکتا اللہ 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 کہنا اللہ کی حمد کرنا اسی طرح جو استغفراللہ کہنا اسی طرح جو اللہ کا ذکر کرنا راستے سے دیکھی پھر آگا راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا لوگوں کے راستے سے ہڈی کو ہٹانا اس لئے کہ کارٹا ہڈی وغیرہ لوگ پھیک دیتے ہیں ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے تو یہاں خاص راستے کا تذکر آیا دوسری رواز جو صحیح مسلم کی ہے ابو حریر رضی اللہ فرماتے ہیں ہر روز جب آفتہ اب نکلتا ہے سورج نکلتا ہے انسان کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ واجب ہے ضروری ہے پھر فرمایا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح جو ہے اتنی مدد کسی کی کر دینا کہ اس کو سواری پر چلا دینا یہ بھی صدقہ ہے پھر فرمایا کسی کے مال کو سواری پر دال دینا یہ بھی صدقہ ہے پھر اسی طرح فرمایا اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے نماز کو جانے کے لئے اٹھنا یہ بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دیشی سٹانا یہ بھی صدقہ ہے اس حدیث میں بھی 360 جڑوں میں راستے تقلید دیشت ہٹانا آ گیا آئیے تیسری حدیث ابودعود کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انسان کے جس میں 360 جڑ ہیں انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے جڑوں میں سے ہر جڑ کا صدقہ دے صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہم کیسا اتنی طاقت نہیں ہوں بس کی روز 360 ڈیڈزم کر سکے اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ نے فرما کہا مسجد میں سے تھوک کو ختم کر دینا لوگ کوئی کر دیواروں پر تھوک دیتے ہیں اس کو تھوک جاتا ہے تو نکالنا مسجد میں سے تھوک کو ختم کر دینا راستے سے کوئی تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے پھر آگیا راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا اس حدیث کے اندر بھی اسی طرح جو ہے چوتھی روایت جو ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روایت کے الفہ اس طرح سے ابن آدم کے ہر جوڑ پر صبح جو ہے صدقہ ہوتا ہے اپنے ملنے والے کو سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دیش اس کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے پھر اس حدیث میں تم سو ساٹھ جوڑوالوں میں پھر آگیا راستے سے تکلیف دیش ہے کیونکہ راستے سے میرا اور آپ کا سب کا پالا ہے کونسا ایسا آدمی جو کہا ہے میں راستے پہ کبھی نہیں چلا ہوں نہ چلا ہو تو کوئی لے کے چلتا ہوں گا اس کو ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا انسان راستے پہ نہ چلا یہ انسانیت کی ایک بنیادی ضرورت ہے راستوں پر چلنا اور راستوں کا کھلا رہنا اور اسلام جتنی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس پہ اتنا ایمفسائز اور زور دیتا ہے کہ اس چیز کے تعلق سے دھیان رکھا جاتا ہے تو ایمان کی شاق ہے یہ لیکن چاروں حدیثوں میں اور اس کے علاوہ کئی اور حدیث ہیں سب میں صدقے کا تذکرہ آپ کو ملیں گا اور صدقے میں راستے سے تکلیف دیش ہوتانا سب میں ملیں گا میں سمجھتا ہوں یہ حدیثیں ہم کوئی بتا رہی ہیں راستے سے تکلیف دیش ہوتانا کتنا کتنا اہم ضروری کمپلسری واجب ہے یہ ایمان کا تخاذہ اور حصہ ہے صدقہ ہے جہنم سے نجات کا یہ پروانہ دلا دیتا ہے میں ٹکٹ دلا دیتا ہے ایک انسان گرہ سامل کر لے رب العزت کو پسند آجاتا ہے یاد رکھی ٹھیک ہے اسی طرح